دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سری لنکا کے اس پہاڑ کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا تھا سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جسے سنحالی زبان میں سری پادا یعنی مقدس قدم کا نشان کہا جاتا ہے قرآن و حدیث میں حضرت آدم و ہوا کے زمین پر اتارے جانے کا تو ذکر ہے لیکن کہاں اتارے گئے اس کی وضاحت نہیں کی گئی البتہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ مقام سرندیب یا موجودہ نام سری لنکا ہے اور اسی ملک کے ایک پہاڑ پر حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا کیونکہ جدہ کے معنی دادی کے ہیں اسی لیے جدہ کو حضرت ہوا سے منسوب کیا جاتا ہے چار مذاہب کے لیے متبرک سری لنکا میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جس کی لمبائی سکسٹی سیون انچ اور چوڑائی ایٹین انچ ہے اسے سنحالی زبان میں سری پادہ یعنی مقدس قدم کا نشان کہا جاتا ہے یہ پہاڑ سات ہزار پانچ سو انسٹھ فٹ بلند ہے جس کی چوٹی بھی کوہ آدم سے ہی موسم ہو گئی ہے تاہم یہ چوٹی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندووں بدمت اور عیسائیوں کے لیے بھی یک سا متبرک مقام کی حیثیت رکفی ہے سری لنکا کے تین دنیاوں کا منبا بھی یہی پہاڑ ہے جس پر یاکوت اور نیلم کے پہاڑوں کی فراوانی ہے مسلمان اس کو حضرت آدم کے قدموں کا نشان سمجھتے ہیں ہندووں کے نزدیک یہ نشان ان کے خدا شیوہ کے قدموں کا ہے جبکہ بدھوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ نشان بدھا کے قدموں کا ہے جو سری لنکا تین بار آئے تھے انڈیا کے معروف تاریخدان سنت پائے رائکر لکھتے ہیں کہ سولویں صدی میں سری لنکا آنے والے پرتگالی اور مسیحی سیاہوں کا خیال ہے کہ یہ قدم سینٹ تھومس کے ہیں یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جو دنیا کے چار بڑے مذاہب کے ماننے والوں کے نزدیک مقدس ہے ابن بطوتہ کوہ آدم پر چودویں صدی کے مشہور زمانہ سیاہ ابن بطوتہ اس پہاڑ پر اپنی سیاہت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم سفر کرتے کرتے سیلون کے جزیرے پر جا نکلے جہاں سے اس پہاڑ کی چوٹی نظر آتی تھی جب ہم بندرگاہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ڈاکوں کا پر خطر علاقہ ہے جو سمندر میں جہازوں کو لوٹتے ہیں یہاں کا راجہ ڈاکوں کا سردار ہے ہم یہاں اترنا نہیں چاہتے تھے لیکن سمندر کے خراب موسم کی وجہ سے چارہ نہ تھا اس لیے میں کنارے پر اترا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو میں نے کہا میں مصر کے بادشاہ کا حمد ذلف ہوں اور بادشاہ کے لیے تحائف لے کر آیا ہوں انہوں نے راجہ کو خبر کی راجہ نے مجھے بلا بھیجا راجہ نے میری آمد کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا میں یہاں مقدس مقام کی زیارت کرنے آیا ہوں سیلون میں حضرت آدم کو باوہ اور امہ ہوا کو ماما کہتے ہیں راجہ نے غلام میرے ہمراہ کیے جو مجھے ایک جھولے میں اٹھا کر پہاڑ پر لے گئے چار جوگی، تین برہمن، دس اہلکار اور پندرہ لوگ میرا سامان اچھانے والے بھی ساتھ بھیجے ہم منڈالی پہنچے جہاں کہ راجہ نے ہماری دعوت کی اس شہر میں سوائے ایک خراسانی کے کوئی مسلمان نہیں تھا اور وہ بھی پہاڑ پر ہی جا رہا تھا ابن بطوتہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اولین راستہ شیخ عبداللہ بن حطیف نے دریافت کیا تھا یہاں ایسے درخت ہیں جن کے پتے نہیں جھڑتے اور رنگ رنگ کے نکلتے ہیں یہاں ہتیلی کے برابر سرخ گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے لوگوں کا گمان ہے کہ ان میں اللہ محمد کا نام قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے یہاں سے قدم تک جانے کے لیے دو راستے ہیں ایک کو باوہ کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا یعنی آدم و ہوا کے راستے ماما کا راستہ آسان ہے اور باوہ کا دشوار گزار پہاڑ میں سیڑیاں کھدوائی گئی ہیں جن کے ساتھ لوہے کی زنجیریں لگائی گئی ہیں ان زنجیروں کو پکڑ کر اوپر کی طرف چڑھنا آسان ہو جاتا ہے یہ دس زنجیریں ہیں دسویں زنجیر سے غار خضر تک سات میل کا فاصلہ ہے یہاں سے زائرین قدم کی طرف چڑھتے ہیں یہ قدم باوہ آدم کے قدم کا نشان ہے جو ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے جو سطح سے اونچا اور میدان میں ہے قدم مبارک پتھر میں گھسا ہوا تھا اور اس کا نشان بن گیا یہاں اہل چین آتے تھے وہ انگوٹھے کی جگہ کو پتھر میں سے توڑ کر لے گئے تھے اور جا کر شہر زیتون کے ایک مندر میں رکھ دیا ہندو زائرین یہاں پتھر میں سونا اور چاندی رکھ جاتے ہیں اس لیے فقیر جب غار خضر میں پہنچتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پہنچ کر جو سونا اور چاندی موجود ہو اسے لے لیں ہم جب وہاں پہنچے تو اس میں تھوڑا سا سونا اور جوائرات موجود تھے دستور یہ ہے کہ زائر لوگ تین دن غار خضر میں قیام کر کے یہاں حاصلی دیتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے تاریخ میں کوہ آدم کا پہلا تذکرہ ہمیں وہاں کے ایک بادشاہ ویجے بھاؤ اول کے ہاں ملتا ہے جس کا دور ایک ہزار پچپن سے گیارہ سو دس قبل مسیح کا ہے وہاں ایک پتھر پر تندہ ہے کہ بادشاہ نے گلمالے گاؤں کے لوگوں کو تاقید کی کہ وہ یہاں آنے والے زائرین کا خیال رکھیں اسی دور میں یہاں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے راستے بنائے گئے بادشاہ نسان کمالہ جس کا اہد گیارہ سو ستاسی سے گیارہ سو چھینوے کا ہے کہ دور میں یہاں قدم کے ارد گرد مضبوط حد بندی کی گئی بادشاہ پارہ کرما دوم جس کا اہد بارہ سو پچیس سے بارہ سو انتر کا ہے اس کے وزیر دیوہ پرتھی راجہ نے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنوائیں اور ان کے ساتھ لوہے کی زنجیریں بھی لگوائیں تاکہ زائرین انہیں پکڑ کر اوپر چڑھ سکیں کوہ آدم کا ذکر چھٹی صدی عیسوی میں لکھی گئی تمیل زبان کی رجبیاں نظم ماننکالی میں بھی آیا ہے جس میں اسے جواہرات کا جزیرہ کہا گیا ہے چینی سیاہ فاہین بھی یہاں پانچوی صدی کے اوائل میں آیا تھا انیسوی صدی میں کئی یورپی سیاہوں نے بھی اپنے سفر ناموں میں اس کا ذکر تسلسل کے ساتھ کیا یونیسکو کے مطابق یہاں سالانہ بیس لاکھ لوگ آتے ہیں سری لنکا کی اساتیری روایات پر مشتمل کتاب مہا ونسا کے مطابق بدھا پانچ سو پچاس قبل مسیح میں سری لنکا آئے تھے جنہوں نے ایک قدم انورادہ پورا میں اور دوسرا سری پادہ کوہ آدم پر رکھا تھا دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل علمدان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ